السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ lpg gas cylinder کیا ہوتے ہیں پاکستان میں ان کی منفیکٹرنگ کہاں پہ ہو رہی ہے ان کو انسٹال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ iron cylinder کی مقابلے میں بہت safe to use ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ پاکستان میں lpg gas cylinder کی price کیا ہے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ lpg gas cylinder کی وہ تمام کونسی safety instructions ہیں جن کو follow کرتے ہوئے ہم اس کو مزید life saving product بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور special request ہے کہ please channel کو subscribe کر دیں تاکہ سب سے پہلے میرے آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اس کو enjoy کر سکیں اور میرے ساتھ اپنی information بھی share کر سکیں سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے حیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو stove ہے اور یہ cylinder ہے ان دونوں کے درمیان میں minimum 6 feet کا distance ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ چولے کے بالکل قریب آپ کبھی بھی install نہ کریں چونکہ یہ safe نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی safety instructions ہیں وہ one by one میں آپ کو بتاتی چلوں جو یہاں پہ well tagged ہیں یہ ہے keep away cylinder from the heat steam اور ignition source ٹھیک ہے جو اس کی پہلی safety measure ہے وہ یہاں پہ جو mentioned ہے that is keep away cylinder from the heat steam اور ignition source ٹھیک ہے اس کو اپنے heat سے steam سے یا کسی بھی طرح کے fire catching material سے دور رکھنا ہے اس کے علاوہ cylinder کو آپ نے second جو ہے ventilated area میں رکھنا ہے جہاں پہ ہوا کا flow اچھا ہو کوئی compact سی جگہ ایسی آپ نے choose نہیں کرنی جہاں پہ اس کو رکھنا ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ regulator کے valve ہمیشہ بند ہونا چاہے جب بھی آپ اس کو use نہ کریں like رات کو cylinder use نہیں ہوتا جو بھی کھانا بننا ہوتا ہے یا cooking کا کام ہوتا ہے وہ دن کے ٹائم پہ ہوتا ہے تو بندہ cooking کرنے کے بعد اس کو آپ regulator کو close کر دیں اور اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ cylinder کی capacity یہاں پہ تو mentioned ہے but they said کہ آپ اس کو صرف LPG filling کے لیے use کریں یعنی اس کے اندر صرف LPG gas ہی fill کرائیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ انہوں نے mention کیا ہوا ہے کہ make sure کہ cylinder اس کی capacity اگر 100% لائک ہے 10 kg اس میں gas آ سکتی ہے تو آپ یہ make sure کریں کہ آپ نے اس کی capacity کو 80% ھوز کیا یعنی آپ اس کے اندر 8 kg gas سے exceed نہ کریں ٹھیک ہے 2 kg کی space اس کو رہنے دیں یہاں پہ آپ یہ دیں دیں دیکشن میں ایک add میں کرتی چلوں کہ اس کو کبھی بھی سیلینڈر کو شیک نہ کریں بات کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے stand by position میں جس طرح سے ابھی پڑھا ہوا اسی طرح اس کے اندر جو liquid ہوتا ہے تو liquid through pipe آپ کے stoop میں burner میں چلا جاتا ہے جو burner کو block کر دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ gas pressure زیادہ ہو جاتا ہے اور اس سے fire catching کا حطرہ ہوتا ہے that's not safe to you ends your life اس کو کبھی بھی اس پوزیشن میں کبھی بھی نہ رکھیں بلکہ اس کو stand by position میں ہی رکھیں اب باری آتی ہے یہاں پہ اس کے gas kit کی یہ اس کا gas kit ہے ٹاپ پہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ آپ کو نظر آرہی ہے چھوٹی سی پلاسٹک رنگ ہے جس کا یہاں پہ اس طرح سے fix in ہو بہت ضروری ہے یہ نہیں ہو گا تو پھر gas leakage کے chances ہیں اور اس کے اوپر پتہ نورمل جیسے میٹر سرنڈر کے اندر ریگولیٹر ہوتا ہے بلکہ اسی کے اندر ویسی ہی ریگولیٹر ہوتا ہے بہت اس کا اپنا ہوتا ہے اور اسی طرح سے اپنے انسٹال کرنا ہے اس کے ساتھ آپ پائپ لگا دیں گے اور اس کو کنیکٹ کر دیں گے اور جب بھی آپ LPG گیس کو یوز نہیں کریں تو جس میک شور کہ یہاں سر بالک کو بند کر دیں آج کی ویڈیو میں ہم نے بہت اچھ سے LPG گیس سیلینڈر کی جو سیفٹی انسٹرکشن تھی ان پہ بات کی اگر آپ مزید LPG گیس سیلینڈر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ایک اور ویڈیو سیم چینل پہ موجود ہے آپ جا کے اس کے دیکھ سکتے ہیں ملتی